موسیقی 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 پریس لگا لینی ہے فرنس پریس لگانے کے بعد دیکھئے فرنس یہ ہم نے اس کے اوپر پرپل کے اوپر ہم نے رکھنا ہے اور اس کے گول گولائی میں سلائی لگا لینی ہے اور یہ سلائی لگ گئی ہے اس کے بعد ہم اسی سائز کا 24 انچ چھوڑائچ 24 انچ لمبائی کا ہم نے فوم اور یہ کپڑا لینا ہے اور پھر ہم نے اس میں جو ہم نے یہ گولائی کی جو سلائی یہ ڈیزائن بنایا تھا اس پر ہم نے سلائے لگا دینی ہے تاکہ فوم اس پر اٹیچ ہو جائے اچھی طرح سے پھر ہم نے دو انچ لمبائی اور دس انچ چوڑائی کا ہم نے یہ ایک پیس پرپل کلر کر لینا ہے اس کو ہم نے فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھے آدھے آدھے انچ پر ہم نے اس طرح سے چنر دیتے ہوئے سلائے لگا لینی ہے یہ پورے پیس پر ہم نے سلائے لگا دینی ہے یہ ہماری سلائے لگ گئی ہے اب اس کے بعد ہم یہ سوئی دھاگے سے ہم اس میں کچھے ٹانکے کی طرح سل کر ایک خوبصورت فول تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم نے پورے لائن میں اس کے کچھے ٹانکے لگا لینے ہیں اور اس کے بعد یہ دھاگہ ہم نے کھیچ لینا ہے دھاگہ کھیچنے کے بعد ہم اس کو اور تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے ہم اس میں اور دو چا ٹانکے لگا دیں گے دیکھیں مارکٹ سے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو اتنی مضبوطی سے وہ نہیں بناتے ہیں اگر ہم اس طرح کے کوئی فول لگائیں گے تو ایک تم سے سلائے اس کے نکل جاتی ہے لیکن جب ہم گھر میں بناتے ہیں تو ہم اس کو کافی مضبوط بنا کر لگاتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ ایک فلار ریڈی ہو گیا ہے اور ہم نے اسی طرح سے اپنے باقی کے فول اور ہم نے بنانے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے اس کے اوپر ہم یہ ایک سٹون آپ کوئی بٹن کوئی بھی لگا سکتے ہیں اور یہ اس طرح ہم نے فور بنانے ہیں اور یہ جو ہم نے گولائی کا جو نشان ڈیزائن بنایا تھا اس پر ہم نے فلاور کو اٹیج کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے فلاور اٹیج کر لیا ہے اب ہم کنارے جو ایکسٹر نکلا ہے اس کے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ کپڑا لیں گے ہم نے اکیس انچ لمبائی اور چوبیس انچ چوڑائی کا ایک پیس لیا ہے پھر ہم نے اس میں چین اٹیج کرنی ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں تین انچ لمبائی اور چوبیس انچ چوڑائی کے پیس لے کر ہم نے اس میں چین اٹیج کر دینی ہے یہ دیکھیں ہم نے چین سل لی ہے اس میں اب ہم اس کو اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو گول چاروں طرف سلائے لگا دیں گے سلائے لگ گئی ہے اب ہم اسے سیدھا مور لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت لگزری ہمارا کشن کور بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت کوئی بھی نہیں گئے گئے یہ پرانے پردے سے بنا ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہے اس کے بعد ہم ایک اور کشن کور بنانے جا رہے ہیں اسی طرح سے ہم نے چوبیس بھائی چوبیس کے ایک کپڑا پھر فوم پھر یہ ہم نے گرین کلر کا کپڑا لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دو انچ لنبائی اور چوبیس انچ چوڑائی کی چھے سٹپ ہم نے کٹ کر لی ہے اور اس کو کنارے سے ہم نے سل لینا ہے اور اس کے بعد سات انچ کے دھوری پر ہم نے اس کو لگانا ہے اور تین سٹپ ہم نے اس طرح سے لگا لینی ہے اور تین ہم نے ادھر کی سائٹ سے لگا کی اس طرح سے ہم نے لگا لینا ہے پھر ہم نے ایک کو ہم نے ادھر نیچے سے اور دوسرے کو دوسرے والے کے نیچے سے اور ادھر سے بھی ہم اس کو اس ڈیزائن سے ہم یہ جو ہم نے سکس سٹپ کٹ کی ہیں سائٹ سے ہم نے ساتھ ساتھ انچ پہ لیا ہے اور اس کی چاروں طرف ہم سلائے لگا لیں گے اور یہ بیچ میں ہم یہ سٹون سوی دھاگے کی مدد اس میں لگا دیں گے چپکائیے گا نہیں اگر اگر اچھا گلو ہے تو چپکا بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں ٹانکیں لگا لیا ہیں اور اس طرح سے ہمارا بہت ہی خوبصورت ایک پیٹن تیار ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اسی طرح سے پھر گرین کلر کا کپڑے میں چین لگا کر اس کو پھر چاروں طرف سے اس کی سلائے لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ دوسرا کشن کور بھی بن کر ریٹی ہو گیا ہے آپ اس طرح سے اس کو بہت ہی آسانی سے گھر پر بہت ہی لگزری کشن کور بنا سکتے ہیں پھر اسی طرح سے ہم نے ایک انر کا کپڑا لیا ہے پھر فارم لیا ہے اور اب ہم نے یہ کریم کلر کے کپڑے سے جو یہ پردے کا کپڑا ہے اس سے ہم ایک اور ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں یہ ہم نے اس پیٹرن میں ایک ویلویٹ کے کپڑے پر یہ لیو کٹ کر لیا ہے پانچ ایک کشن میں لگانے جا رہے ہیں ہم پانچ لیو اس طرح ہمیں اس کو پناپ کر کے چاروں طرف سے سلائے لگا لینی ہے یہ ہم نے سلائے لگا لی ہے یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ پیٹرن اور پھر ہم نے اسی طرح جیسے ہم نے پرپل فلار بنایا تھا اس پر بھی یہ فلار بنا کر بیچ میں اٹیش کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کریم کلر کے کپڑے میں چین اٹیش کر کے چاروں طرف سے سلائے لگا لینی ہے اور یہ ایک اور بہت ہی خوبصورت ہمارا کشن کور بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت ہی مارکٹ سے بھی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ بھی گھر پر بہت ہی آسانی سے اس طرح کے پیارے پیارے کشن کور بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ میں ایسی ہی ایزی آڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں thank you for watching